is the nation welcome in my youtube channel تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سب ہی mcx segments کے بارے میں بات کریں گے crude oil سے لے کر lead تک اور دوں گا آپ کو اپنی technical analysis information knowledge اور دوں گا آپ کو buy or say levels market کہاں جا سکتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں crude oil کی اور یہ ویڈیو specially record کی جا رہی ہے ہمارے free members کے لئے تاکہ تین بجے کے بعد ان levels کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے کیونکہ already levels ہم ان کو دے چکا ہوں اور ساتھ میں جو یہ prediction ہے market کی market کہاں جا سکتی ہے اس سے ان کو اور بھی ادا benefit ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں crude oil کی تو crude oil کے اندر guys ابھی جہاں پر price ہے وہاں پر market جو ہے وہ مجھے اوپر جاتا ہو اور آپ اس کو current market price کے اوپر بھی یہاں پر buy کر سکتے ہیں ویسے تو market جو ہے وہ آپ یہاں پر buy کر سکتے ہیں current market price کے اوپر اور market مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے کافی اچھا moment اوپر کی طرف یہاں پر push ہوگا اور اگر but دیکھیں کھانی کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر یہاں سے ہو گیا تو ٹھیک ہی ہے نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا SL hit ہوگا but یہاں پر اگر آپ کو بتانا چاہوں کہ جو safe flare ہیں جو بہت زیادہ safe رہنا چاہتے ہیں وہ 3375 کے اوپر بھی یہاں پر جب price نیچے آئے 3375 کے اوپر تو buy کر سکتے ہیں تاکہ price نیچے آئے اور پھر وہ اپس اوپر کی طرف تقریبا 3370 کے جیسی price نیچے جاتا ہے تو آپ وہاں پر اس کو short بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ sale کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں پر short کریں گے تو definitely price جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا sale کی طرف نہ کی پھر buy کی طرف کیونکہ تین وجہ کے بعد market جو ہے وہ بہت زیادہ volatile ہوتی ہے یہاں سے آپ کو جیسے میں نے بولا تھا current market پہ بھی آپ buy کر سکتے ہیں تو آپ کو اچھا کا سیاہ پہ benefit مل جائے گا بات کرتے ہیں natural gas کی کی natural gas میں market میں کیا نظر آ رہا تو natural gas میں اچھی position بن رہی ہے buying کی آپ current market price پہ اس کو بھی buy کر سکتے ہیں اور دھیان رکھئے آپ کی market تقریبا 179 179 کی اگر نیچے market جاتی ہے تو پھر آپ اس کو short کرنے کی سوچ سکتے ہیں نیچے کی طرف اور جب تک 179 کے نیچے market نہ جائے جب تک آپ کو short کرنے کے لیے نہیں سوچیں جب تک آپ کو bullish ہی رہنا ہے market میں اور جتنا نیچے تھوڑا جائے گا اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے آپ کو اتنی زیادہ اچھی value ملے گی buying کے لیے اور آپ کو اتنا ہی اچھا opportunity ملے گا یعنی کہ اتنا ہی اچھا prize ملے گا تاکہ آپ کا جو profit ہے وہ تھوڑا بڑا بن جائے یہاں پر zinc کی اگر ہم بات کروں تو zinc کے اندر آپ یہاں پر short کر سکتے ہیں فیسے تو market جس طریقے سے یہاں سے market کا fall ہوا ہے اس طریقے سے لوگوں کو لگے گا یہاں سے جس طریقے سے یہاں پر recovery دیکھنے کو ملے گی یہاں سے buy کرنا چاہیے market اوپر جا رہا ہے بات میرے حساب سے market اوپر نہیں جا رہا ہے کیونکہ اوپر کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً آپ پان کے چلے 214 rupees کا price لے کے چلے جب price 214 پہ آ جائے تب ہی آپ buy کیجئے otherwise جہاں پر ابھی price ہے تو میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر market میں یہاں پر ایک اچھی کاسی red candle بنتی ہے تو میں نیچے کی طرف اس کو short کے لیے سوچ رہا ہوں اور 213 rupees and 25 پیسہ ایک بر market نے cross کیا اس level کو تو definitely market اچھا کاسا نیچے گرے گی کیونکہ یہ recovery ہو سکتا ہے اتنا بڑا market گرہا ہے تو تھوڑا سا recovery لے کے market واپس نیچے کی طرف یہاں پر push ہو سکتا ہے بات کرتے ہیں aluminium کی aluminium میں کیا ہو رہا ہے aluminium کے اندر market ہوا ہے gap down آج اور یہاں پر trading نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ملا جولا response ہے کچھ اچھے signals یعنی اچھے support resistance market میں نہیں ہے یہاں پر بات کریں گا silver کی تو silver پورا کا پورا جو ہے وہ گرتا ہوا ہی پیچھے سے آ رہا ہے تو market میں اگر آپ کہیں تو دیکھیں اس candle کو دیکھیں تقریبا 63,084 یہاں پر market اپنے جو resistance کو touch کر کے واپس نیچے digestion آ رہا ہے تو آپ اس کو ابھی بھی short کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو نیچے کے لیے expect کر سکتے ہیں پر ساتھ میں آپ 63,200 روپیز کے price کو 63,200 کے price کو بھی note down کر سکتے ہیں کیونکہ 63,200 روپیز کے اگر اوپر price جاتا ہے تو پھر آپ buy کیجئے market پھر اوپر کی طرف جائے گی نہ کی نیچے کی طرف اسی ہی ساتھ میں buy بات کرتے ہیں gold کی gold کے اندر اگر ہم بات کریں تو دیکھیں gold کے اندر کافی حلچل آج market کو دیکھتے وہ ہوا ہے اور market ابھی جہاں پر کھڑا ہے آپ اس کو current market price پہ بھی short یہاں سے کر سکتے ہیں اور اچھا کاسا moment نیچے کی طرف آ سکتا ہے اور تقریبا آپ مان کے چلیے کہ 63,49,150 روپیز کے اسپاس آپ مان کے چلیے یہاں پہ آسپاس کہ اگر 49,150 روپیز کے price اوپر جاتا ہے تو پھر buy کے لئے سوچئے تو بات کرتے ہیں کوپر کی تو کوپر میں بھی آپ یہاں پر شورٹ کر سکتے ہیں کوپر اپنے resistance کو ٹچ کرتے ہو ریجیکشن یہاں پر دکھا رہا ہے تو یہاں پر شورٹ کر سکتے ہیں بات ساتھ ہی میں آپ یاد رکھئے کہ اگر market profit نہیں دیتی ہے اگر buy کے لئے سوچ بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو اپر شورٹ کی دیکھ رہا ایک بار 12222 روپیز مارکیٹ رہے گا اور اگر 12 028 روپیز کو مارکیٹ ٹچ کرتی ہے اور اوپر جاتی ہے تو ایس کو buy کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اچھا کاس بینیفٹ دے سکتا میں اگر بات کریں تو یہاں پر ایک سیدھا لائن یہاں پر ہو رہی ہے اور یہاں پر اچھا کاس آپ کے پاس لگنے میں تو یہاں سے مارکیٹ بولیش ہے بیٹ آپ کو یہاں پر رکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا 946 روپیز کو مارکیٹ لیڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پر لیڈ کے اندر بولیش ہی پیٹن ہے 157.75 یہاں پر اگر پر نیچے کی طرف آتا ہے تو آپ اس کو یہاں پر بائی کیجئے اور اوپر کی طرف جائیے اور اگر نیچے پر چلا جاتا ہے 157.50 کے نیچے پر شورٹ کیجئے پھر پر یہاں سے نیچے جائے گا تو یہ تھی سبھی سیگمنٹ کی انفرمیشن جو آپ کو رات 12 تک help کرے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much have a nice day bye bye